اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین دوسری ہجرت حبشہ ہو چکی ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حبشہ پہنچ چکی ہے اور مشرقین مکہ ان کو واپس لانے کے لیے تدبیر کر رہے ہیں اسی لیے ان لوگوں نے اپنے دو خاص آدمیوں کو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان دونوں کو اپنا سفیر بنا کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور ان کو بہت سارے تحفے تحائف دیے کہ جا کر کے بادشاہ کو دینا ہو سکتا اس سے وہ مان جائے یہ دونوں آدمی حبشہ پہنچے اور بادشاہ سے ملنے سے پہلے بادشاہ کے درباریوں سے مساحبوں سے ملاقات کی اور انہیں اپنی بات میں پھسا لیا ان لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی تائید کریں گے اور ہم بادشاہ سے کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو واپس کر دو اور ان کو ان کے علاقے میں جانے دو چنانچہ صبح مجلس ہوئی اور یہ دونوں عمر بن عاص عبداللہ بن ربیعہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھی کہ بادشاہ ہمارے علاقے سے کچھ لوگ آپ کے یہاں آئے ہیں جنہوں نے ہمارے آبا و ازداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور ایسا دین اختیار کر لیا ہے جو دین آپ کا بھی نہیں ہے یعنی نہ ہمارے دین میں ہے نہ آپ کے دین میں بلکہ انہوں نے کوئی اور دین اختیار کر لیا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں ہمارے علاقے کے لوگ ان کو واپس بلا رہے ہیں بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے معاملے کو کھاہال لیتے ہیں معاملے کی جانچ پرتال کر لیتے ہیں مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے سوال کیا بھائی ماجرہ کیا ہے تم نے ایک ایسا دین اختیار کر لیا ہے جو تمہارے آبا و ازداد کا بھی نہیں ہے جو ہمارا بھی دین نہیں ہے پھر یہ کونسا نیاد دین ہے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی تقریر کی اور کہا اے بادشاہ ہم جاہل تھے ہم مردے کھاتے تھے ہم بتوں کی پوجہ کرتے تھے ہم بدکاری کرتے تھے ہم زناکاری کرتے تھے ہم سود کھاتے تھے ہم دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتے تھے اور ہمارے اندر بڑی بڑی برائیاں تھی حلال و حرام کی کوئی تمیز ہمارے یہاں نہیں تھی اور پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہمارے درمیان ہمیمے سے ایک رسول بھیجا جس رسول کا خاندان ہمیں معلوم تھا جس رسول کا کردار ہمیں معلوم تھا جس رسول کی صفات ہمیں معلوم تھی اسے رسول نے ہمارے درمیان یہ میسج رکھا کہ لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور حرام نہ کھاؤ حلال کا استعمال کرو بدکاری سے بچو زناکاری سے بچو سود سے بچو ہر قسم کی غلط چیزوں سے اس رسول نے ہمیں روکا ہمیں اس رسول کی بات اچھی لگی ہم نے اس کی بات کو مان لیا بس اسی بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اس نے ہمیں ستانا شروع کر دیا اس نے ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیا ہم پناہ کی تلاش میں آپ کے علاقے تک پہنچے ہیں بس یہی ہمارا جرم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکمل باتیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے رکھا اور یہ بات بھی رکھی کہ اس رسول کو اللہ نے ایک قرآن بھی دیا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ وہ قرآن جو تمہارے رسول کو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی سناو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا نبوت کا معجزے کا تذکرہ ہے اور جب تلاوت ختم ہوئی بادشاہ رونے لگا بادشاہ کے درباری رونے لگے بادشاہ کے مساحبین رونے لگے اور بادشاہ نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا کلام اور یہ قرآن دونوں ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے ہیں دونوں کا بیس دونوں کی بنیاد ایک ہے اور کہا کہ نہیں ہم مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے جواب مل گیا مجلس ختم ہو گئی پھر عمر بن عاص نے اپنے ساتھی عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ کل میں پھر سے بادشاہ کے سامنے جاؤں گا اور ایسی بات کہوں گا کہ جس سے بادشاہ ان کو ہمارے حوالے کر دے گا دوسرے دن پھر مجلس ہوئی عمر بن عاص نے بادشاہ کے سامنے بات رکھی کہ یہ مسلمان آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات کہتے ہیں تو بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اس بار مسلمان تھوڑے پریشان ہوئے کہ اب بادشاہ ہم سے کیا چاہتا ہے لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ ہم سچ بات کہیں گے نتیجہ کچھ بھی ہو چنانچہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن کے اندر ذکر ہے وہی پوری بات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کا کلمہ ہیں ان باپ کے پیدا ہوئے اللہ نے ان کو نبی بنایا رسول بنایا اور وہ روح اللہ ہیں اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا یہ عقیدہ سنا بادشاہ نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا کہا جو کچھ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں اور پھر اعلان کیا جاؤ میری بادشاہت میں آرام سے سکون سے چین کے ساتھ رہو مجھ سے کوئی تمہیں نہیں چین سکتا میں تمہیں تکلیف آنے دوں یہ بات مجھے گوارہ نہیں ہے کہ مجھے سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے اور میں تمہیں کوئی تکلیف آنے دوں قصہ ختم ہو گیا اور پھر سارے تحف تحائف واپس کر دیئے بادشاہ نے عمر بن عاص عبداللہ بن ربیعہ دونوں ناکام ہو کر مکہ پہنچے اور مشرقین مکہ سے ملاقات ہوئی ساری باتیں رکھی مشرقین کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جو کچھ کر سکتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ مکہ ہی میں کر سکتے ہیں مکہ کے باہر ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگار سکتے انہیں اپنا دائرہ معلوم ہوا اپنی حیثیت معلوم ہوئی اپنی طاقت کا اندازہ ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے خطرناک پلان بنانا شروع کیا یہ خطرناک پلان یہ تدبیر کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ